بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بینک آف پنجاب کی طرف سے شائع کے جانے والے ایڈویٹیسمنٹ کے حوالے سے یہ ایڈویٹیسمنٹ فیمل انکلیجن پروگرام سے ریلیٹر ہے اور اس کے لیے جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے وہ qualification آپ کی سکسٹین ایئرز ہونی چاہیے اور کسی بھی ایچی سی ریکنائز یا فورن یونیورسٹی سے آپ نے qualification کمپلیٹ کی ہو banking and financial related اب آپ کی جو maximum age limit ہے وہ 35 years ہونی چاہیے ہے till August 29 apply کرنے کا کیا طریقہ ہے advertisement آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے آپ آن لائن کیسے کریں گے یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو میں discuss کرنے والا ہوں ویڈیو کو skip بلکل مت کیجئے گا اور یہ جیسے میں نے start میں آپ سے کہا کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ important ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہر وہ شخص جو اس وقت جاپ سیکنگ میں ہے جاپ تلاش کر رہا ہے فریش کیریئر ہے اور جاپ لیس ہیں اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست opportunity ہے the bank of Punjab کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے لئے apply کرنے کے بعد ایک اچھی opportunity آپ کا wait کر رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ advertisement آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو friends میں آ چکا ہوں google پر آپ نے google پر آنے کے بعد type کرنا ہے pakistanjobsbank.com آپ جیسے ہی اس link کو open کرتے ہیں آپ نے چلے جانا ہے jobs by industry میں آپ jobs by industry پر جیسے click کریں گے friends آپ نے جانا ہے banking jobs میں banking jobs میں آپ جیسے ہی click کرتے ہیں جتنے بھی latest jobs یہاں پر موجود ہوں گے وصاب آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں the dawn newspaper sunday کو 29 اغسط کو یہ newspaper میں شائع کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس link پر click یاسے ہی آپ کرتے ہیں اس کے لئے جو positions ہیں only for females ہیں میں پھر بتاتا چلوں کہ males اس post کے لئے apply نہیں کر سکتے all over the Pakistan آپ کہیں سے بھی اس post کے لئے apply کر سکتے ہیں اور eligibility criteria میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی share کر چکا ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے online apply کیا سے کرنا ہے تو friends جب آپ scroll down کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ کو the bank of Punjab کی official website کا link مل جاتا ہے آپ جیسے ہی اس link کے اوپر click کرتے ہیں آپ نے تلاش کرنا ہے یہاں پر female inclusion program یہ nationwide اس کی place of posting ہے great range entry level ہے یہ 29 اغسط کو newspaper میں شائع کیا گیا ہے اور 13 of September اس کی last date ہے apply now کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے 6 steps میں آپ نے application کو complete کرنا ہے آپ نے 6 steps ایسے complete کرنے ہیں اس کے بعد آپ کی application submit ہو جائے گی privacy issue کی وجہ سے میں نے کچھ screen shots پہلے سے لے کے رکھی ہوئی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ share کرتا چلوں جیسے ہی آپ link link کے اوپر click کریں گے تو آپ سے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا نام cnic number date of birth father guardian name آپ کا address district personal آپ کا present address district domicile email gender یہ سب کچھ آپ نے fill out کرنے کے بعد جب next کرنا ہے تو next میں آپ سے کچھ اس طرح کی detail جو ہے وہ پوچھی جائے گی میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے جیسے ہی next کرنا ہے next option میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا education level کتنا ہے آپ کی qualification کے حوالے سے یہاں پہ جتنے بھی جو آپ کی detail ہے وہ آپ نے put کر دینی ہے آپ کا result status pass ہے تو pass کر دیجئے ٹھیک ہے اگر آپ کی cgpa ہے تو آپ نے cgpa پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے cgpa mention کر دینی ہے اگر آپ grade میں ہیں تو یہاں پہ grade کا option بھی موجود ہوگا آپ کے پاس آپ نے کس board سے exam pass کیا تھا وہ بھی آپ نے یہاں mention کرنا ہے institute کا نام دینا ہے آپ جیسے ہی اس کو next کرتے ہیں تو next option آپ کے پاس کچھ اس طرح آ جائے گا آپ نے اس کو بھی fill out کر دینا ہے یہاں پر آپ کی professional qualification ہے وہ آپ نے دے دینی ہے اور اس کو next کر دینا ہے آپ further جیسی ہی اس کو next کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے nature of experience بھی inter کرنا ہے اگر آپ پہلے سے existing job پر موجود ہیں اور آپ کے پاس experience بھی ہے تو پھر آپ اس کو fill out کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنے nature of experience کا ذکر کرتے ہیں کب آپ نے joining کی کب آپ نے end کی اگر آپ ابھی بھی continue کر رہے ہیں job تو اس کو to date کر دیجئے گا اور next کر دیجئے گا جب آپ next کریں گے تو then آپ سے further پوچھا جائے گا کہ اگر the bank of sorry the bank of Punjab میں اگر آپ کا کوئی close relative ہے تو وہ کس designation پر کام کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہیں تو yes کر دیجئے otherwise no کر دیجئے next option میں آپ سے پوچھا گیا ہے are you already an employee of the bank of Punjab اگر آپ پہلے سے کوئی employee ہے تو otherwise no کر دیجئے گا آپ اس کو جیسے ہی next کرتے ہیں last option آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی cv upload یہ تو تھی آج کی ویڈیو جو کہ bank of Punjab کی طرف سے تھی اگر اس کو آپ نے apply کر نا ہے تو یہ mind میں رکھے گا کہ 13 of September سے پہلے 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 اپنے apply کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے پہلے